سیبری سٹی گروگرام پولیس نے مدن پوری میں ہوئی گن پوائنٹ پر لوٹ ماملے میں مکھے آروپی کو گرفتہ کر پورے ماملے کا خلاصہ کر دیا ہے پولیس کی معنی تو آروپی بی ایسی کا چھاتر ہے اور گاڑیوں کے سیل پر چیز کا کام کرتا تھا قرض میں ڈوبے ہونے کے قارن آروپی نے اس گھر کو نشانہ بنا دیا جس گھر میں اس کا روزانہ آنا جانا لگا رہتا تھا یہ جو تیس تاریخ کو قریب چار ساڑے چار بجے گھر میں گوش کری جو ہیل میٹ پہنا ہوئا تھا اور موپے پٹھا بانا ہوئا تھا کپڑا تو اس نے گن نوما کچھ دکھا کے اور لوٹ کری تھی چین جس میں گوٹی اور یہ چیزیں کڑے کنگن جو کہ لوٹ کے لے گیا تھا تین موائل پانٹ جو ٹرا کے اور چاکو بھی تھا اس کے پاس تو اس میں ایک مہلا کو چوٹ بھی لگی تھی تو اس کے بعد یہ سب لوٹ کے بھاگ گیا تھا وہاں سے دیکھو ابھی اس میں کیش کی تو کچھ ایسا نہیں تھا جویلوی لے کے گئے تھے موپائل فون لے کے گیا تھا یہ تو جو بائک لے کے آیا تھا بائک پہ بھی آگے کی نمبر پلیٹ اس نے ہٹا رکھی دی اور پیچھے والی بھی اس نے کچھ موڈ رکھی دی توڑ رکھی دی وہ بھی تو اس کے بعد اس کو جو ہماری ٹیم ہے پلیس ٹیشن کی اور چوکی جو انچارج ہیں اپنا تو انہوں نے اچھی کاربائی کری آئی ہو ہیں ہم نے تو ہماری ٹیم گھٹی توگی تھی اس کے بعد کرائن ٹیم بھی لگی ہوئی تھی لیکن جو ہماری جو پلیس ٹیشن کی اور چوکی کی ٹیم تھی تو پھرا انہوں نے ترد پر رہ کے اور جو سسپیکٹڈ ہم نے چیک کری آس پاس کی فوٹیج بھی لی جیم ڈی اے میں کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں تو اس کے بھی آپ پہ سسپیکٹ کی لسٹ نکال لی اور اس میں کافی محنت سے اور انہوں نے تو اس تک پہنچے ہیں تب اس کو گھٹا یہ یوک جیند بھٹانی ہے قریب اس کی عمر ٹیس سال ہے اور یہ گاڑیاں بغیرہ سیل پر چیز کا کام کرتا ہے اور جو جیند بھٹانی کی مدر اور جو روحیت ہے موہیت اور فروحیت تو اس کی مدر آپس میں فرینڈز تھی تو ان کی جیسے باتیں ہوتی رہتی تھی فیملی میں ملتے تھے ایک دوسری سی اور جب اس کو جیند بھٹانی نے دیکھا کہ جو اس کی جو آنٹی لگی موہیت کی مدر کہ جویلری وغیرہ پہنتی ہے اور تو کہ جو اس کو پیسے کی آوشکتہ تھی تو اس نے ان کو ٹارگیٹ اس بھی آپ پہ کیا کہ یہ گھر میں اکیلی رہتی ہے اس کے اسبنٹ کی ڈیٹھ ہو رکھی ہے اور جو اس کا جو بیٹا تھا جن کے گھر یہ گھسا تھا وہ اپنا دن میں کولیج وغیرہ میں چلا جاتا تھا لیکن اس دن وہ بھی گھر پہ ہی تھا تو اس کو لگا کہ اس کی مدر اکیلی ہوگی اور لوٹ پارٹ کر کے چلا جائے گا کسی لئے سے لوٹ پارٹ کرتا تھا کیا کچھ کرتا تھا لوٹ پارٹ ابھی اس کا بیسکلی پیچھے کے تو کچھ ایسا ابھی چیک کریں گے ہم ریکوڈ ہے اپرادک ریکوڈ اس کا راہ ہے یا نہیں رہا ہے وہ ابھی چیک کریں گے جو بھی ہوگا اس میں ایڈ اون کرا جائے گا باقی اس نے کچھ ابھی ڈسکلوزر میں تو یہ ہی ہے کہ جو اس پہ کچھ کرجا تھا لیا ہوا تھا تو اس نے پہ کرنا اس سے پہلے بھی کیا کچھ سارے ایسی باردہ تو بنجا بھی چکا ہے اس سے پہلے ابھی کوئی گھٹنا ابھی نہیں آئی ہے ہمارے سنگیان میں لیکن اور بھی پولیس ٹیشن سے پتا کرا جائے اور کرائیم ریپورٹ اس کی کرائیم ایسٹری چیک کریں گے گی نبین سر کتنے کے گہنے تھے کیا کچھ ریکاوری ہوئی ہے دیکھو ریکاوری تو ابھی اس کی ایریشٹنگ ہوئی ہے جہاں اس نے چھپا رکھے ہیں اس کے بعد ریکور کرا جائے گا جہاں جہاں چھپائے ہیں باقی بائیک ہم نے ریکور کر لی ہے جس بائیک پہ کسی فرینڈ کی بائیک مانگ کے لیکھے آیا تھا اکھورتلب ہے کہ گروگرام کے مدنپوری میں ہوئی لوٹ کی وعدات سے ایک بات تو صاف ہے دوست کتنا بھی گہرا کیوں نہ ہو اس پر سوچ سمجھ کر پھروسہ کرنا چاہیے اور آروپی کتنا بھی جھالا کیوں نہ ہو پولیس کے ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ ہی جاتے ہیں فیلحال گروگرام پولیس نے اس آروپی کو گرفتار کر اسے حوالات کا راستہ دکھا دیا ہے پنجاب کے سی ٹی وی کے لیے گروگرام سے نیرہ وششت کی ریپورٹ موسیقی